اور میرے پریس میڈیا کے بھائیوں بہنوں آج ہمیں یہ پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑی کہ آج ہمارے گھروں میں بجرگ بجرگ ماتائیں اسی اسی نبی نبی سال کے بجرگ آتے ہیں کہ ہماری پیسلے بیس سال کی پینسن لگی ہوئی تھی گورنمنٹ نے بند کر دی ہم لوگوں نے کئی لوگوں کی پینسن لگوائی اوڑڈ ایز بڈڈو ہینڈی کیپ اور بھی جو پینسنیں تھی وہ سب کی سب ہم لوگوں نے مہنت کی تصیلدار صاحب سے ریپورٹ لی انکم سیٹیف کیٹ بنوائے پینسن کے دفتروں میں گئے اور لوگوں کی پینسنیں لگوائی اس سرکار نے وہ بھی لوگوں کی پینسنیں بند کر دی اس لئے دنوں ہمارے میر صاحب بار بار جیاز واسن دے رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات کی ہے ہم سرینگر گئے تھے ان کے ساتھ ڈیپٹی میر صاحب چیئرمنٹس اور کچھ دو تین کارپریٹرز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سات مہینے سے لوگ دربدار ہو رہے ہیں پینسنوں کے لئے جب سے ہمارے میر صاحب جہاں جمہور مونسپل کارپریشن میں ایج میر کام کر رہے ہیں آج تک کوئی آڈر ایس آئیسو نہیں ہوا کہ جو لوگوں کی پینسنیں لگی ہیں وہ حوال رہے گی وہ بحال رہے گی اور جو نیا آڈر ہے اس کے تحت جو ہیں وہ لوگوں کو ڈاکومنٹ تیار کیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جو پینسن ایک بار لگ گئی اس پینسن کو کیوں روکا گیا گورنمنٹ نے پسلے جنہوں ایک فیصلہ کیا تھا آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے جو نیئر کیونٹ ہوگی اس میں پینسن نہیں دی جائے گی بڑ جو پہلے لوگ سربس کر رہے تھے گورنمنٹ جاب کر رہے تھے ان کی کسی کی پینسن بند نہیں کی گئے میں کہتا ہوں کہ جو اول ڈیز لوگ جو سہارا ان پینسنوں کا ہے جن کو جن کی دوائی اس پر چلتی ہے ایک ہزار پینسن لیتے ہیں وہ چہرے کچھ نہ کچھ اس سے ہی گدارہ کرتے ہیں وہ بھی بند کر دی گئی آج جے پی ایچ ایچ سرٹیفکیٹ جو بی پی ایل کہا جائے تو وہ بی پی ایل ہی ہے وہ سرکار بناتی نہیں ہے کئی چکر لوگ لگائیں تب بھی جا کر کے وہ بی پی ایل سرٹیفکیٹ نہیں بن رہے ہیں اس لیے ہم چاہیں گے کہ سرکار جو پینسنیں لگی ہوئی ہیں ان پینسنوں کو کانٹینو کرے ان لوگوں کو دے اور جو اگلا نیارڈ رہے وہ بتائے اور سرکار کو ڈیریکشن دے کہ جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں پینسنوں کے لیے ان لوگوں کو پینسنیں دی جائے اور جلدی سے جلدی ان کے فارم فلاب کر کے جو لوگ اس کٹاگری میں آتے ہیں ان کی بھی پینسنیں دی جائیں دوسرا نمبر جو پرابرٹی ٹیکس کا ہم نے مدہ اٹھایا تھا پوری انٹائر اپوزیشن نے اس مدہ کو لے کر کے بھی ہم بات کریں گے ان لوگوں نے ہمارے ریجولیشن کاٹ دیئے ہمارے کم سے کم تین لوگوں نے پرابرٹی ٹیکس کے اوپر جہاں پہ ریجولیشن ڈالے ہوئے تھے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیئے ہم نے بہا ہاؤس میں بھی پوچھا تھا لیکن انہوں نے جان بجھ کر اس کو اگنور کیا جے چاہتے ہیں کہ جمہوں کے لوگ پرابرٹی ٹیکس دیں بات کو کلیر کریں ہاؤس کے اندر کہ آپ لوگوں کی منصہ کیا ہے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو یہاں پہ سرکار چل رہی ہے ہمارے کارپوریشن کے اندر یہ الیکٹڈ بارڈی ہے میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے ڈیسیجن لینا تھا انہوں نے بائی پاس باہر سے گورنمنٹ سے ڈیسیجن لے کر کے لوگوں کے اوپر ٹیکس امپوز کر دیا جو گلت ہے ہم سب اس کے حق میں نہیں ہیں ہم نے کہا ہاؤس کے اندر ڈسکسن کروائیے اس کے اوپر اور اس کے بعد جو سب کارپوریٹر تیہ کریں گے وہ ٹیکس لگایا جائے ادروائیزو لگایا ہے اس کو کینسل کر دیا جائے ابھی کل انہوں نے ہاؤس کے اندر ہمیں سب کو جہاں ڈسکسن کے لیے بلایا ہے ویلڈ ان وائل آج پہ میں کہتا ہوں بیلڈ ان وائل آج آج سے چار سال پہلے وہ ایک کمیٹی بنی تھی اس نے چار پانچ سال لگا دیے اس کو بنانے کے لیے بٹ جہیر جندر جی اس کمیٹی کے چیرمن تھے لیکن انہوں نے کل ہمیں وہ وائل آج بیجے جو پانچ سال انہوں نے لگا دیے وہ ایک دن میں کیسے سب لوگ پڑھ لیں گے اور دیکھ لیں گے اس میں کیا ہے ہم نے موٹے طور پر کچھ دیکھا ہے وہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی کرسل کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر جہ نہیں مانیں تو جہ جو بڑے لوگوں کو جہ سپورٹ کرتے ہیں جہ ہمیشہ انہوں نے وہی چیزیں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں ہم کل جب وہاں پہ بیٹھیں گے کئی چیزوں پہ وہاں بھی بچار ہوگا اور ہم بتائیں گے کہ اس میں مینٹ مینٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں کو تکلیف دی کیا جمہو شہر کے اندر جو لوگوں کو جی چیز کی ضرورت ہے اس کے بالکل بپرید فیصلے ہو رہے ہیں آج پراپٹی ٹیکس گریبوں پہ لگایا جا رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کئی قسم کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اتنا مہنگا سمانہ ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے اس لیے ہم سب لوگ جہاں پہ اکترت ہوئے ہیں ہم کل ہاؤس میں بھی بات کریں گے اور ایک جی لیٹر ہے جو میر صاحب کے خلاف کافی کارپریٹرز ہیں جنہوں نے جی سنیچر کر کے جی لکھا ہوا ہے کہ ان کی کاریا پرنالی جو ہے جو ان کا طریقہ کار ہے جو ان کا ہاؤس کی اندر سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگوں کے ہتھ کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو ری پریجنڈ کرتے ہیں ہم لوگوں کی بات ہاؤس کے اندر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی منمانی اپنی من کی بات کرتے ہیں دوسرے کے منمان کی بات جہاں بھی نہیں سنتے ہیں انہوں نے کوئی سسٹم پورے ملک کے اندر یہ بنا لیا ہے اس لیے جی لیٹر ہم آپ کو دیں گے اس کو بھی سربجنگ کر دو اور دیکھ لو اس میں کیا کیا ہے جی میں دے میں انہیں ہی باتوں سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں پہ آئے ہماری باتوں کو سنا شکریہ جائیں موسیقی